کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامباد کے لیے نکل رہا ہوں پھر سے میری عدالت میں پیشی آئیں نکلنے سے پہلے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آئی ایس پی آر نے بیان دیا ہے کہ ادارے کی توہین کر دی فوج کی توہین کر دی کہ ایک آفیسر کا نام لے دیا انٹیلیجنس آفیسر کا جو جس نے دو دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی آئی ایس پی آر صاحب ذرا میری وار سے بات سنو عزت صرف ایک ادارے کے نہیں ہے عزت قوم میں ہر شہری کی ہونی چاہیے اس وقت قوم کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں پچاس سال سے قوم مجھے جانتی ہے مجھے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس آدمی نے دو دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ وہ آدمی تھا اور اس کے ساتھ ایک پورا ٹولہ ہے اور اس کے ساتھ کون ہے وہ بھی قوم سب قوم کو پتا ہے آج سوشل میڈیا کے زمانے میں سب کو پتا ہے وہ کون ہے سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایک ملک کا ایکس پرائیم منسٹر کیونکہ اس آدمی کا نام آ گیا میں اپنا ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا پتا تو سچ اور جھوٹ تب چلے جب انویسٹیگیشن ہوتی ایف آئی آر لگ اس کے خلاف ہوتی انویسٹیگیشن ہوتی اگر یہ بے قصورتہ سامنے آ جانا تھا اتنا طاقتور شخصیت کہ میں ایکس پرائیم منسٹر اپنی پنجاب کی حکومت ہوتے ہوئے ہم انویسٹیگیشن ایف آئی آر میں اس کا نام نہیں دے سکے اس کے بعد پنجاب کی حکومت کی جے آئی ٹی دو پولیس آفیسر جنہ نے اس کے کہنے پہ ریکارڈ کیا تھا اس کی سٹیٹپنٹس نوید شوٹر کی ہم دو آفیسر جو ریکارڈ کیے تھے پنجاب کے پولیس آفیسر ڈی پیو گجرات اور سی سی پیو سی ٹی ڈی انہوں نے ہماری انویسٹیگیشن کے اندر آنے سے منع کر دیا کون تھا پیچھے کون اتنا طاقتوار تھا اس کے بعد جب انویسٹیگیشن میں یہ ثابت ہو گیا کہ تین شوٹر تھے جب جی آئی ٹی میں ثابت ہو گیا کہ تین تین شوٹر جنہوں نے گولیاں چلائی بنسبت جو ان کا پروپاگینڈا تھا کہ صرف ایک دنی انتہا پسند تھا جی آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا گیا چار سی ٹی ڈی کے لوگوں نے اپنی سٹیٹپنٹ چینج کی پروسیکیوڈر جنرل انویسٹیگیٹ کیا اس نے کہا ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے چار کیونکہ انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی کون تھا ان کے پیچھے کون اتنا طاقتوار تھا اور اس کے بعد جوڈیشن کامپلیکس میں ثابت کروں گا کہ آئی ایس آئی نے ساری ایک رات پہلے وہ اس کو ٹیک آور کیا ثابت کروں گا کہ سی ٹی ٹی کے کپڑوں کے اندر اور وکلا کے کپڑوں کے اندر آئی ایس آئی تھی وہاں ثابت کروں گا کہ ایک بریگیڈیر بیٹھا ہوا تھا وہاں مجھے نام بھی اس کا بتاؤں گا جو سارا مانٹر کر رہا تھا کیا کام تھا آئی ایس آئی کا وہاں ثابت کروں گا کہ انہوں نے مجھے قتل کرنے کا لیا اور پیچھے یہ آدمی تھا اسی آدمی کا نام اور جو ٹولہ تھا ان کا نام ارشد شریف کی والدہ نے ارشد شریف کے قتل پہ لکھا کوئی انویسٹگیشن نہیں ہوئی کوئی کسی کی جررت نہیں تھی کہ آگے بڑھے کیونکہ یہ مقدس گائے ہیں قانون سے اوپر ہیں آئی ایس بی آر صاحب جب ایک ادارہ اپنی کالی بھیڑوں کے خلاف ایکشن لیتا ہے وہ اپنی کریڈیبلیٹی بہتر کرتا ہے ایک جو ادارہ کرپٹ لوگوں کو دو نمبر لوگوں کو پکڑتا ہے وہ ادارہ مضبوط ہوتا ہے اگر شوقت ہانے میں کوئی ڈاکٹر غلط کام کرے یا کوئی بھی کرے ہم ایکشن لیتے ہیں ہماری ادارہ کی کریڈیبلیٹی بڑھتی ہے یہ کیا آپ نے بنایا ہوا ہے کہ جو نام لے تو جناب فوج کو پورا بھلک ہے میری فوج ہے میرا پاکستان ہے آپ کا نہیں ہے صرف ہماری فوج ہے ہمیں اسے شاید آپ سے زیادہ خیال لو یہ جو حرکتیں کرنا کہ جو تنقید کرے اس کو آپ بم بند کر دیں یہ آپ نقصان پچھا رہے ہیں دارے کو اور میں یہ بھی آج کہہ دوں یہ جو آج میں جا رہا ہوں وہاں کوئی پولیس اور رینجرز اور ایف سی اتنی بڑی فوج لانے کی ملک کے پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کے پاس وارنٹ ہے سیدھا میرے پاس وارنٹ لے کے میرے وکیل ہوں گے میں خود ہی جا کے جیل میں تیار ہوں جانے کے لیے کوئی یہ سارا اسلام آباد میں اتنا خرچہ کرنا کہ جی کوئی پتہ نہیں کون سا اس ملک کا کوئی بڑا کوئی مجرم آ رہا ہے مہربانی کریں ہمیں کوئی اس طرح کا ڈراما نہ کریں سیدھا وارنٹ دیں کوئی میرے پاس کیس نہیں ہے کوئی اس وقت کیس نہیں ہے لیکن میں منٹری ذہنی طور پر تیار ہوا ہوں کہ جیل میں ڈالنا ہے میں تیار ہوں جیل میں ڈالنے کی جانے کے لیے میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں دوسری چیز یہ جو اس نے ڈیٹی ہیری نے جو پلان بنائے ہوا اور ٹولا ہے اس کے ساتھ اور میں پھر کہتا ہوں سوشل میڈیا دیکھیں سب کو پتہ ہے کون کون اس کے ساتھ ہے میں اگر اللہ نے ان کے ہاتھ میں میری جان لے کے جانی ہے اس کے لیے بھی میں تیار ہوں لیکن مراج سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگ تیار ہیں جن کی پانچے انگلیاں گھیمے ہیں جو اقتدار کے مزے لے رہے ہیں جو پیسے بنا رہے ہیں اور پیسے بچا رہے ہیں انہارو لے کے کیا آپ سب تیار ہیں کیا ہو سکتا ہے کہ اتنے زیادہ قوم نہ سڑکوں پر نکلے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیری لنکا میں جو حالات تھے آج بلومبرگ کہتا ہے دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کے اس سے زیادہ برے حالات ہو چکے ہیں تو اگر یہ پھٹ گئی قوم تو آپ سب کو اپنے آپ کو بچانا چھپتے پھریں گے آپ یہ جو سارے بادشاہت بنی ہوئی ہے یہ جو پیسے بن رہی ہیں سارا کچھ دھل جائے گا تو آپ بھی تیار ہو جائیں میں تیار ہوں اور میں یہ بھی آخر میں کہہ دوں کہ اگر ان چوروں کی ان ڈاکوں کے نیچے ان ڈفرز کے نیچے اگر زندگی گزارنی پڑے تھے ان کی غلامی کرنی پڑے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں گے اسے بہتر ہے کہ مجھے اوپر لے جائے کیونکہ میں نے کہ اس ملک سے باہر تو جانا نہیں ہے لیکن اس طرح کے غلام ان کی غلامی سے موت بہتر ہے